اندران خان صاحب سے زبان پاک بہور میں انہوں نے انوائٹ کیا کیونکہ میں نے تو اندران خان صاحب صاحب پر بہت تنقید کی ہوئی ہے اور دیرونی سازش کا بیانے جو بل کیا تھا انہوں نے اس کو اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی تو بہت سارے صافیوں کو بلاتے تو رہے ہیں پہلے بھی ملتے بھی ہیں انٹراکٹ بھی کرتے ہیں لیکن مجھے کبھی امیٹیشن ہی آیا تھا اس بار مجھے امیٹیشن آیا آکر میں چلا گیا اب وہ جو میرا ان کے ساتھ انٹراکشن ہے وہ تھوازم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جب مجھے کمرے میں جا کے بٹھا دیا گیا وہاں پہ تین چار پانچ اور صحافی موجود تھے تو تھوڑی دیر بعد اندران خان صاحب آئے تو اندران خان صاحب وکر کے سہارے آئے اور وہ لرکھڑا رہے تھے اور وہ وکر نہیں پا رہے تھے اور جب وہ لرکھڑا کر وکر کرتے وہ اپنے صوفے کی طرف آ رہے تھے تو ان کی چہرے پر تکلیف کے آثار میں دیکھ سکتا تھا تو وہ ظاہری بات ہے انپلیزنٹ مناظر تھے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے لیکن جیسی وہ آ کر کرسی پر اپنی براجمان ہوئے تو اس کے بعد پھر ایک دم انہوں نے ہی سٹارٹڈ ٹاکنگ آباؤ پولیٹکس اور پاکستان اور رول آف لار اس طرح کی جتنی بھی بات انہوں نوملی کرتے ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دی تو وہ چہرے سے ایک دم تکلیف غائب ہوئی اور اس کے بعد وہ اسی مائنڈ سٹ کے اندر چلے گئے تو وہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ ان میں پیشن بہت ہے جذبہ بہت ہے جو بھی مطلب کہ whatever he believes جو جب اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی تکلیف کے حوالے سے بھی بھون جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے پہلی چیز دوسری بار میرے جب تعرف کرائے گیا تو بتایا گیا کہ جی احتشام صاحب عمران خان صاحب مجھے پہلے سے بھی جانتے تھے تو میں نے خان صاحب کو پہلی بات لے کی کہ جی پی ٹی آئی والے مجھ سے بڑے ناراض رہے ہیں پسلے دنوں میں کیونکہ آپ کی جو بیرونی سازش کا بیانیاں آپ لوگوں نے بلد کیا تھا میں اس کے ناقدین میں سے ایک تھا اور میں نے بڑی ڈٹ کر اس کے اوپر تنقید کیے اور میں نے جس وانٹی ٹو چیک کہ عمران خان کا ریاکشن کیا ہوگا اس کے اوپر تو ان کے جو ریاکشن تھا جو رد عمل تھا وہ بڑے تحمل سے میری طرف بس دیکھتے رہے اور میں نے کہا کہ جو آپ نے بیرونی سازش کا بیانیاں بلد کیا تھا میں اس سے احتفاق ابھی تک نہیں کرتا اور میں نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے میں تنقید کرتا تھا تو وہ تحمل سے میری طرف دیکھتے رہے میں نے کہا لیکن ہاں خان صاحب جس دن آپ پر دہشتگردی لگی تو میں نے وہ واقعہ پھر وہاں پر کوٹ کیا اور یہ نہیں کہ عمران خان کے نوو پر بتا کے آئے ہیں یا آج سے میرے خیال میں جب ان کے پر دہشتگردی لگی تھی تو اس ٹائم میں پچھلے ٹیلیویزن چینل پر تھا میں یہ واقعہ بتا چکا ہوں اپنے ویرز کو کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں مولدیوز میں ایک بوٹ ٹرپ پر تھا ٹربل کر رہا تھا تو وہاں پر اور جتنے لوگ تھے اس میں ایک آسٹریلین کپل تھا آسٹریلیت خاتون نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا پاکستان میں نے کہا what do you know about پاکستان اس نے کہا عمران خان میں نے کہا do you know about مسیم اکرم اس نے کہا no میں نے کہا do you know about وقار یونس اس نے کہا no میں نے کہا do you know about شعبختر the fastest baller in the world اس نے کہا no اس نے کہا I know I might sound very superficial but I don't know about عمران خان بخواستر he was extremely handsome تو میں نے یہ بولا تو خان صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہت میں نے دیکھی تو میں نے کہا کیونکہ میں نے یہ experience first hand experience کیا ہے میں بردانے میں پڑھا بھی میں دوسرے ملکوں پر بھی گیا ہوں تو یہ مجھے ادراک ہے کہ 75 سالوں میں عمران خان ایک بڑا برینڈ ہے جو پاکستان نے produce کیا اور اب جب اس برینڈ کو دہشت گردی کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا دہشت گردی کی ایف آئی آر دلچ کی گئی تو کسی صورت میں تو اس کو support کر نہیں سکتا تھا آپ کے بیرونی سازش کے بیانی سے اختلاف کے باوجود پھر دہشت گردی جب آپ پر لگی ہے تو وہاں پر میں نے آپ کو support کیا جب آپ پر توہین عدالت لگی تو کیونکہ ایک وکیل کی ایسیت سے میں توہین عدالت کا جو کانون پاکستان میں جس طرح سے interpret ہو رہا ہے اس کے خلاف ہوں اور میں اس مجھنے کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کے کانون کو redefine کر دیا گیا ہے اور دو طرح کی توہین ہوتی ہے اب اس کی details پر میں نہیں جانا چاہتا تو میں نے کہا وہاں پر بھی منہ آپ کو support کیا اچھا آج یہ آخری چیز میں میری مرنسان سچا بات ہوئی جب میں exclusive میرنسان بیٹھا رہا تھا تو میں نے ان کو یہ ملے لیا میں نے کہا جی کانسان جو میرے دل میں حضر دے میری زبان میں ایسا قدی نہیں ہوا الحمدلاللہ تو میں دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور لکھا تو انہوں نے اس کی وجہ سے میں مرنسان پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کی زب میں بھی آئے بہت دفاع تو میں نے کہا کہ جو تمہیں ٹھیٹ لگتا ہے وہ تم زبان سے ادا کرتے ہو تو یہی ٹھی ہے کیونکہ انسان کی کریڈیبلیٹی بھی اسی سرے دیا اور ایک دفعہ کریڈیبلیٹی چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی ہے تو وہ انپریشن مجھے انہوں نے یہی دیا کہ اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور اس پر آپ تنقید کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور ہم پر تنقید کریں یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے اور میرا خیال ہے یہ میسج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پرسنس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اگر کوئی تنقید ہو جائے اختلاف ہو جائے اس کا اظہار ہو جائے تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہتے ہیں جی بتمیزی ہوتی ہے گالیاں نکلتی ہیں تو اگر عمران خان کی سوچ یہ ہے تو اس کو ٹرانسلٹ ہونا چاہیے نیچے تک باکستان تحریک انصاف کے فالور ووٹر سپورٹر تک تو یہ میری ملاقات تھی